السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی چودہ رمضان المبارک انگریزی تاریخ سولہ اپریل ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے آر ایس ایس کے اکھنڈ بھارت پر ماہرین کی نکتہ چینی اتراکھنڈ کے سابق وزیراعالہ حریش راوت نے آر ایس سربراہ موہن بھاگوت کے اکھنڈ بھارت والے بیان پر نکتہ چینی کی ہے حریش راوت نے سوال کیا کہ سری لنکا نیپال برما بنگلہ دیش اور پاکستان کو کس شکل میں بھارت میں جوڑنا چاہتے ہیں یہ موہن بھاگوت ہی بتا سکتے ہیں حریش راوت نے اپنے بیان میں کہا کہ سناتن دھرم لا متناہی دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ انتہا پسندی کے خلاف رہا ہے سابق وزیراعالہ نے کہا کہ ویوے کانن نے شکاگو میں کہا تھا کہ ان کا مذہب سناتن اور اعتدال پسند ہے سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ساری دنیا ایک خاندان ہے کہ نظریہ کی بات کرتا ہے جس پر کونگریس عمل پیرا ہے شہسینہ کے رہنما سنجے راوت کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے تو اسے پہلے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت میں شامل کرنا ہوگا اور پھر جس پاکستان کو تقسیم کیا گیا تھا اسے بھی بھارت میں شامل کرنا ہوگا پہلے جہاں سرحدہ ہوا کرتی تھی انہیں بھی جوڑیے سری لنکا کو بھی شامل کیجئے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے سوال کیا موہن بھاگوت کس بنیاد پر اگلے پندرہ برس میں اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کر رہے ہیں آر ایس ایس اور ہندو توہ پر کئی کتابوں کے مصنف موہن عبد الحمید نومانی نے ڈی ڈی ڈبلی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندو توہ کے نظریات کے بانی ونائے اکدام و درساور کر اور گولوار کرنے بھی اکھنڈ بھارت کی بات کہی تھی لیکن یہ اب عملن ممکن نہیں ہے یوں بھی اب ملکوں کی سرحدیں متعین ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت اب تک چوبیس مرتبہ تقسیم ہو چکا ہے اکھنڈ بھارت قائم کرنے کا آخری موقع اگست انیس سو سنتالس میں تھا جب بھارت دو حصوں میں تقسیم ہوا لیکن اس وقت آر ایس ایس یا ہندو مہا سبھا نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی موان عبد الحمید نومانی کا کہنا تھا کہ گولوار کر کے مطابق اکھنڈ بھارت کا قیام ہندو مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو متحد کر کے ممکن ہو سکتا تھا لیکن آر ایس ایس نے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان نفرت کا شدید ماحول پیدا کر دیا ہے ایسے میں ان کا متحد ہونا ممکن نظر نہیں آتا یوں بھی آر ایس ایس کے نظریے کے مطابق ہندووں کو ہی ہر چیز پر فوقیت اور اولیت حاصل ہے دیگر مذاہب کے ماننے والے دوسرے یا تیسرے نمبر پر رہ سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ایسے میں اکھنڈ بھارت کیسے بن سکتا ہے یہ معاملہ کیوں چھالا گیا اس سوال پر موانا عبدالحمید نومانی کا کہنا تھا کہ ہندو دھرم اس وقت زبردست داخلی کشیدگی کا شکار ہے سماج اور طبقات نظام سے لے کر ذات پات تک جیسے موضوعات پر ہندو مت اس وقت نظریاتی بہران سے دوچار ہے حتیٰ کہ آریہ سماج اور سناتن دھرم کے ماننے والوں نیز جینمت اور سخمت کے ماننے والوں اور ہندووں میں بھی زبردست اختلافات ہیں انہوں نے کہا کہ موہن بھاگوت نے انہی مسائل اور مشکلات سے بالخصوص ہندو نوجوانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اکھنڈ بھارت کا شوشہ ایک بار پھر چھوڑا ہے لیکن یہ صرف تصوراتی باتیں ہیں مدیہ پردیش تشدد جیل میں بند تین منظم مسلمانوں پر ایف آئی آر گھر بھی بھی سمار مدیہ پردیش کے بڑھوانی میں پولیس نے دس اپریل کو شہر میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کے دوران تشدد اور آتش زنی کے الزام میں گیارہ مارچ سے جیل میں بند تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درجکی ہے شہر میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد دس اپریل کو دو موٹر سائیکلوں کو آگ لگانے کے الزام میں جن تین لوگوں پر معاملہ درجکی آگیا ہے ان کے شناخت شہباز فخرو اور رعوف کے طور پر ہوئی ہے تینوں پانچ مارچ سے آئی پی سی کی دفعہ تین سو سات کے تحت قتل کی کوشش کے معاملے میں جیل میں بند ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس تھانے میں اقدام قتل کا معاملہ درجکی آگیا تھا اسی تھانے میں فساد کا معاملہ درجکی آگیا ہے بڑھوانی پولیس کے مطابق اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ تینوں جو پہلے سے جیل میں ہیں کہ اس طرح تشدد اور آگ لگا سکتے ہیں سندھوہ کے ایس ڈی اوپی منوہر سنگھ نے اس معاملے میں کہا کہ ہم معاملے کی جاج کریں گے اور تحقیقات میں جیل سپریٹینڈن سے ان کی معلومات لیں گے اب جو مقدمہ درجکی آگیا ہے وہ شکایت کنندہ کے الزامات کی بنیاد پر درجکی آگیا ہے شہباز کی والدہ سکینہ نے الزام لگایا کہ فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پولیس آئی میرا بیٹا ڈیڑھ ماہ سے جیل کے اندر ہے یہاں پولیس نے آ کر ہمیں باہر پھینک دیا کہا کہ گھر توڑنا ہے ہمارا سامان بھی بکھیر دیا گیا میرے بچے کا کہیں سے کچھ تھا ہی نہیں وہ تو جیل میں تھا وہ تو پولیس سے پوچھنا چاہیے کہ اس پر کیوں ایف آئی آر درجکی گئی انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پولیس اہلکاروں کو بتایا لیکن ہماری کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا ہم نے ہاتھ جوڑے ماں آفی مانگی چھوٹے بیٹے کا نام بھی نہیں تھا اس کو بھی اٹھا کر لے گئے ملک میں مذہب کے نام پر فسادات ہو رہے ہیں اور موڈی خاموش ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما اور مدیہ پردیش کے سابق وزیراعالا دگویجے سنگھ وزیراعظم نریندر موڈی کی خاموشی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مذہب کے نام پر فسادات ہو رہے ہیں مگر موڈی ایک لفظ بھی نہیں بولتے راج سبھا ممبر پارلیمنٹ دگویجے سنگھ نے سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مذہبی جنون پھیلتا ہے نفرت پھیلائی جاتی ہے لیکن موڈی ایک لفظ بھی نہیں بولتے ایسے واقعات اور حالات میں جو بھی قصوروار ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں اقتدار کی نہیں ملک کی فکر ہے آج ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں سماجی ہم آہنگی کا فقدان انتہائی تشویشناک ہے دگویجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بلڈوزر چلانا ہے تو مہنگائی بے روزگاری پر چلائیں سماجی برائیوں کے خلاف چلائیں لیکن آج بی جے پی حکومت آر ایسے کے نشانے پر توجہ ہٹانے کا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ جنون بی جے پی کا سب سے خطرناک سیاسی ہتھیار ہے ایک سوال کے جواب میں دگویجے سنگھ نے کہا کہ آکھن بھارت کا مطلب پاکستان کا بھارت میں شامل ہونا ہے جس کا وزیراعظم نریندر مودی کو جواب دینا چاہیے ادھر ایک دوسری خبر میں ہندو شدت پسند تنظیم ہندو سینہ کے آراکین نے جمعے کی صبح راج دھانی دہلی میں جواحلال نہرو یونیورسٹی جانے والی سڑک سے لے کر احاتے تک کو بھگوا پرچم اور بھگوا جینیو لکھے پوسٹر سے بھر دیا اس کی تلا ملنے کے بعد پولیس فوراں وہاں پہنچی اور سبھی پرچم اور پوسٹرز کو ہٹا دیا پولیس نے اس معاملے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے پولیس ڈپٹی کمیشنر مروسی نے کہا کہ آج صبح یہ پتا چلا کہ جینیو کے پاس کی سڑک اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ پرچم اور بینرز لگائے گئے ہیں حال کے واقعات کو دیکھتے ہوئے انہیں فوراں ہٹا دیا گیا اور مناسب قانونی کارروائی کی جا رہی ہے شملہ میں ہونے والی دھرم سنست پر روک لگائی جائے ویلفیر پارٹی آف انڈیا کے قومی صدرت ڈاکٹر سید قاسم رسول علیہ السلام سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس اینوی رامنا کو ایک خط لکھ کر گزارش کی ہے کہ وہ ملک میں دستوری قدروں کی برقراری قانون کی حکمرانی اور امن و آمان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور ہیماچر پردیش کی ریاستی حکومت کو ہدایت دیں کہ وہ سترہ اپریل کو شملہ میں یتینر سنگانن کی جانب سے مناقد ہونے والی دھرم سنست پر اسٹے لگا دیں خط میں مزید کہا گیا کہ اس سے قبل جو دھرم سنست دسمبر دو ہزار اکیس میں ہری دوار میں مناقد ہوئی تھی اس میں بڑی زہریلی تقاریر اور اشتیال انگیز نعرے لگائے گئے تھے اور انہی یتینر سنگانن نے مسلمانوں کی نسل کشی کا ہندووں کو پیغام دیا تھا جس کے بعد سے پورے ملک کے فرقاوارانہ فضاء انتہائی مخدوش ہو گئی جس کا نتیجہ حال ہی میں رام نومی کے موقع پر سات ریاستوں میں دیکھنے کو ملا خط میں آگے کہا گیا کہ ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اتراکھرن حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس نے نفرت انگیز تقاریر اور نسل کشی کی دھمکی دینے والوں کے خلاف کیا قانونی قدم اٹھایا اس کی ریپورٹ عدالت عزمہ کو پیش کرے ڈوکٹر علیاس نے چیف جسٹس سے آگے کہا کہ لیکن ایک بار پھر انہی لوگوں کی طرف سے اسی طرح کی دھرم سنست سترہ اپریل دو ہزار بائیس کو شملہ ہی ماچل پردیش میں مناقض ہو رہی ہے گزشتہ تین دنوں سے ملکہ کے انگریزی روزناموں کے ادارتی صفحات میں اس کا سخت نوٹس لیا جا رہا ہے اور مرکزی حکومت کی خاموشی کو اس کی تائید سے تعبیر کیا جا رہا ہے لہٰذا یہ کہاں تک مناسب ہوگا کہ اسے حکومت کے ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے پارٹی کے قومی صدرہ نے چیف جسٹس سے گزارش کی کہ وہ اس دھرم سنسد کو اسٹے کرنے کے احکامات جاری کریں انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پہلے ہی سے مخدوش فرقہ وارانہ فضاء مزید دھما کا خیز ہو جائے گی خط میں آگے کہا گیا کہ ہمیں ملکہ کی تکثیری حیثیت کو ہر حال میں بچانا ہوگا آزم خان پر نیار شکنجہ پندرہ سال پرانے کیس میں غیر زمانتی وارن جاری سابق قابینی وزیر اور ایس پی کے قداول لیڈر آزم خان کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں ایسی جی ایم کورٹ نے پندرہ سال پرانے کیس میں غیر زمانتی وارن جاری کیا ہے عدالت نتیس اپریل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے واضح رہے کہ دو اپریل دو ہزار ساتھ کو آزم خان نے حسینی محلے والے راستے پر ایس پی امی دوار کی حمایت میں ایک جل سیام سے خطاب کیا تھا الزام ہے کہ اس وقت آزم خان نے اشتیار انگیز تقریر کر کے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کی تھی سیڈی دیکھنے کے بعد زلہ کے عالی افسران نے اس وقت کے ریٹرننگ افسر کی جانب سے رسول پور تھانے میں چار اپریل کو مقدمہ درجہ کرایا پولیس نے کیس کی تفتیشی ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی تھی ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی بی جے پی نے ان پارٹی کارکنوں کا خیر مقدم کیا ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ ارون کیج ریوال کے گھر پر حملہ کیا تھا پولیس نے حملے کے الزام میں آٹھ کارکنوں کو گریفتار کیا تھا اور انہیں چند روز قبل عدالت سے زمانت ملی تھی آن لائن پورٹل ست یا ہندی کے مطابق بی جے پی یو آ مورچے کے ان کارکنان جنہیں چودہ دن بعد زمانت پر رہا کیا گیا جمعہ رات کو ریاستی دفتر میں پرجوش استقبال کیا گیا واضح رہے کہ پچھلے مہینے بی جے پی یو آ مورچے کے کارکنوں نے قومی صدر تیجسوی سوریا کی قیادت میں کیج ریوال کے گھر کے باہر زبردست احتجاج کیا تھا اور مین گیٹ پر توڑ تھوڑ کی تھی بی جے پی کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری پنڈیتوں کی توہین کا الزام لگایا گیا تھا مانجھی بولے میں رام رام کو نہیں مانتا وہ بھگوان نہیں رام صرف رامائن کے کردار ہیں بیار کے سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی نے جمعیرات کو جمعیر میں امبیٹ کر جہنتی کے ایک پروگرام میں کہا کہ بھگوان رام تھوڑے ہی تھے وہ تو تلسی داس اور بالمی کی رامائن کے کردار تھے رامائن میں بہت سے اچھی باتیں لکھی گئی ہیں اس لئے ہم اسے مانتے ہیں مگر رام کو نہیں مانتے انہوں نے مزید کہا کہ پوجہ پاتھ کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا درجہ فہرست ذات کے لوگوں کو پوجہ پاتھ کرنا بن کر دینا چاہیے جو براہ من گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے ان سے پوجہ نہیں کرانی چاہیے انہوں نے سوال کیا کہ شبری کے جھوٹے بیر کو رام نے کھایا تھا آج ہم لوگوں کے یہاں کوئی کھانا کھا کر دکھائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اونچی ذات کے لوگ بھارت کے اصل رہائشی نہیں ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں ادھر مانجی کے بیان پر بی جے پی کے ریاستی نائف صدر متل اشتیواری نے گوپال گنج میں کہا کہ کچھ لوگ بول کر بحث میں آنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے بیانات دیتے ہیں اس کے دماغ کا علاج کیا جائے ادھر ایک دوسری خبر میں پنجاب حکومت نے یکم جولائی دو ہزار بائیس سے گھروں کے لیے تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا ہے یہ اطلاع محکمیں اطلاعات اور تعلقات عام مانے دی ہے یہ اعلان حکومت کے ایک ماہ مکمل ہونے پر کیا گیا ہے یکم جولائی سے ریاست کے ہر گھر کو تین سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کا کہا گیا ہے حکومت نے اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے مفت بجلی کا اعلان بھی کیا ہے تیس دن کی مدت پوری ہونے پر ریاستی حکومت نے اپنا ریپورٹ کارٹ جاری کر دیا ہے بریلی میں پاکستانی ملی نغمہ سننے پر دو مسلمان لڑکوں کے خلاف مقدمہ ریاست اتر پردیش میں پولیس نے مبینہ طور پر پاکستانی ملی نغمہ سننے کے ایک معاملے میں دونوں عمر لڑکوں کے خلاف مقدمہ درجہ کر لیا ہے ان نوجوانوں کو پوچھتاش کے لیے رات بھر حراست میں بھی رکھا گیا پولیس نے یہ اقدام ایک پڑوسی کے ذریعے شکایت درجہ کرانے کے بعد اٹھایا ہے اس معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے یہ واقعہ تر پردیش کے برے لیزلے کے سنگھائی موراون گاؤں میں پیش آیا پولیس میں درجہ کرائی گئی ریپورٹ کے مطابق گاؤں میں ایک مسلمان خاندان کی کریانی کی دکان میں سولہ اور سترہ سال کے دو بھائی موبائل پر مبینہ طور پر ایک پاکستانی طرانہ سن رہے تھے ایک مقامی باشندے آشیش نے اس پر اعتراض کیا جس پر مبینہ طور پر ان بھائیوں نے آشیش کو برا بھلا کہا ترانہ بننا کرنے پر آشیش کے مطابق انہوں نے خاموشی سے مبینہ ترانہ ریکوڈ کر لیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی آشیش نے پولیس میں ریپورٹ بھی درجہ کرائی ہے اس ویڈیو میں دونوں بھائی دکان میں کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور پسے منظر میں پاکستان کی چائلڈ آرٹسٹ آیت عریف کی آواز میں کوئی طرح نہ بج رہا ہے جس میں آخری لائن پاکستان زندہ بات سنائی دیتی ہے بریلی کے دے ہی علاقے کے سینئر پولیس افسر راج کمار اگروال نے میڈیا کو بتایا کہ اس معاملے میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درجہ کیا گیا ہے پولیس اس ویڈیو کی صداقت کی فورنسک جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا امید ہے دہلی فائلز ہوگا کانگریس پارٹی کی جانب سے فلم ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری کے دہلی فسادات پر فلم بنانے کے اعلان کے بعد ان سے غیر جانبداری کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ اس فلم میں ان انچاس بی جے پی اور آر ایس ایس کے ارکان کا بھی ذکر ہوگا جن کے خلاف ایف آئی آر درجہ کی گئی تھی کانگریس کے ترجمان پاون کھیڑا نے جمعہ کے روز کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ فلم ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری انیس سو چوراسی کے فسادات پر فلم دیدہلی فائلز بنانے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اسے غیر جانبداری سے پیش کریں گے اور بی جے پی آر ایس ایس کے ان چاس ارکان پر درج چودہ ایف آئی آر کا بھی تذکرہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ فلم میں راج کمار جین، رام چندر گپتہ پریتم سنگھ سمیت تمام ناموں کا تذکرہ ہونا چاہیے جن کے خلاف فسادات بھڑکانے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی کیپٹن امریندر سنگھ نے ان ناموں کا انکشاف کیا تھا آج وہ کیا کہتے ہیں یہ تو معلوم نہیں لیکن کیپٹن صاحب نے ہی سب سے پہلے ان پر الزام آئید کیا تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی اس معاملے میں تمام حقائق منظر عام پر آنے چاہیے خیال رہے کہ دی کشمیر فائلز کی کامیابی کے بعد ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ دی دہلی فائلز ابھی بنائیں گے جس میں دہلی میں ہونے والے فسادات کی سچائی دکھائی جائے گی اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں